جیسے پنجاب میں حکومت نہیں ہے مرکز میں حکومت نہیں ہے آئی ایف کا پروگرام بھی وہ کہتے ہیں اب ہم نئی حکومت سے ہی بات کریں گے تو ایک نئے منڈیٹ والی حکومت نہیں چاہیے اس وقت ملک کو کیونکہ اگر واپس ریورس ہو جائے آپ ادم اعتماد کریں نئی حکومت الیکٹ کریں پھر آپ لوگ بھی بہت سارے ہیں آپ بلکلی صحیح کہہ رہے ہو اتنا غیر ذمہ درانہ حرکت کیا گیا ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اپنے ذات کے آگے دیکھتا ہی نہیں ہے سوچتا ہی نہیں ہے نہ ہمارا آئین کا فکر نہ ہمارا رول آف روہ کا فکر نہ اس ملک کا معیشت کا فکر اس نے اگر وزیراعظم رہنا تھا تو اس نے ہی یہ جو معاشی بوران اس نے پیدا کیا اس نے اس کو مقابلہ کرنا تھا اس بجٹ میں اور اگر اپوزیشن کا جو آئینی اور قانونی حق تھا وہ مقامل ہو جاتا ہم اس معاشی بوران کا اس وقت کے لیے اس بجٹ کے لیے مقابلہ کر دیتے ہیں مگر ہوا کیا ہے خان صاحب نے غیر آئینی طریقے سے پارلمان طورہ تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم الیکٹورل رفارمز کریں تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ جو حملے اس شخص نے ہمارا الیکشن سسٹم پہ کیا ہے الیکٹورل رفارمز کے نام پہ ہمارا ای سی پی کا پر کاٹے گئے ہیں الیکٹورل رفارمز کے نام پہ ای وی ایمز انٹروگیوز کیا گیا ہے تاکہ آنے والے الیکشنز میں آر ٹی ایس پلاس کا نظام ہو ہم ان چیزیں سے بچنا چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایسے صاف و شفاف الیکشنز لے کر آئیں جس سے جو متنازہ نہیں ہوں گے اور خوف اس فکر اس فکر اس بات کی ہے کہ اگر عدالت سے اس قسم کا فیصلہ آتا ہے جس کو رنگ دیا جا سکتا ہے کہ یہ آئینی کے بجائے کانونی کے بجائے یہ ایک فیس سیونگ ہے عمران خان صاحب کے لیے تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا عمران خان's ego is more important than the constitution of پاکستان جب تک ہم آئین پہ نہیں چلیں گے تو نہ عدلیہ چل سکے گا نہ پارلمان چل سکے گا نہ یہ ملک چل سکے گا اور یہ ایک beautiful opportunity ہے کہ وہ جو داغ 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے ہمارا establishment پہ ہیں ہمارا عدلیہ پہ ہیں ہمارا پارلمان پہ ہیں ہم بڑا خوبصورتی سے وہ داغ دھو بھی سکتے ہیں صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھر سکتے ہیں اور نیا عوامی منتخے mandate کے ساتھ یہ مسائل حال کر سکتے ہیں اگر اگلا الیکشنز متنازہ ہوں گے سیلیکشن سیلیکشن کا الزام چل رہا ہوگا تو پھر ہم ان مسائل سے کیسے نکلیں گے مگر جو سیلیکشن کا الزام ہے اس میں ظاہر ہے 2018 میں تو آپ کا اداروں پر اعتراض ہے نونلی کا بھی اداروں پر اعتراض ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی اداروں پر اعتراض ہے کہ انہوں نے مینج کیا اور ایک سیلیکٹڈ سیٹ اپ تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں کیونکہ مولانا نے کہا کہ نیوٹریلیٹی مشکوک ہے آپ کو بھی لگ رہی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب اپنا اقتدار کو بچاتے ہوئے آئین طور بیٹا ہے اور وہ ادارے جو غیر متنازہ رہنا چاہ رہے تھے مثلا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو بلایا گیا ایک سیاسی مقصد کے لیے اور یہ فورن سازش کے شوشہ وہاں پھینکا گیا اس وقت جب ہمارا وزیراعظم کے پاس نا اکثریت تھا اکثریت کھو بیٹا تھا تو پھر خان صاحب نے ہمارے ادارے کو سیاست میں گسیٹنے کی کوشش کیا ہے جس کا ہم وضاحت کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کا ہم کلائرفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے خان صاحب وہ میٹنگ پیش کر رہا ہے وہ غیر مناسب ہے اور اس کا جو کلائرفیکیشن ہے وہ آنا بہت ہی ضروری ہے جہاں تک 2018 کے الیکشنز میں گلزار صاحب اور ساکیب مصرح صاحب کا کورٹ کا رول بہت متنازہ رہا جی ہاں ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی بہت متنازہ رہا اور جس کے نتیجے میں ہمارا پارلمنٹ ڈسک فنشنل رہا پچھلے تین سال میں اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم سب پارلمان جوڈیشری ہمارا اسٹیبلشمنٹ اس سے نکلے اور اس طریقے سے نکلے کہ غیر متنازہ طریقے سے تاکہ ہم پاکستان کو سٹیپلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں پاکستان کو رول آف لاؤ کے مطابق آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلا سکتے ہیں نہ کہ عمران خان کے ایگو کے مطابق